بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے خلاف احتجاج کرنے والی طلبہ تحریک کے رہنمانے ملک میں فوجی حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا ساتھ ہی نکٹر یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت کا خاکہ بھی جاری کر دیا گیا طلبہ تحریک کے رہنمان آہید اسلام نے کہا ہے کہ ہبے بنگلہ دیش میں فوج کی حمایت یافتہ حکومت قبول نہیں ہے ملک میں عبوری حکومت بنانی ہے تو اس کا خاکہ ہم دیں گے طلبہ تحریک کے رہنمان آہید اسلام آسف محمود اور ابوبکر ماظروم دار نے ویڈیو پیغام کے ذریعے و بری حکومت کا خاکہ جاری کیا بنگلہ دیش کے صادر محمد شاہبتین کا بنگلہ دیش نیشنلس پارٹی کی سربراہ خالدہ زیاہ کو جیل سے رہا کرنے کا حکم صادر محمد شاہبتین نے اپوزیشن جواد بین پی کی سربراہ خالدہ زیاہ کے رہائی کا حکم جاری کر دیا بنگلہ دیش میں جاری کشیدکی کے درمیان ایک تازہ اور مصبت پیشنف سامنے آئی ہے خبر سائن جنسی کے مطابق بنگلہ دیش کے صادر محمد شاہبتین کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقات ہوئی جس میں پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے بعد عبوری حکومت کی تشکیل کا بھی فیصلہ کیا گیا ملاقات کے بعد خالدہ زیاہ کی رہائی کا بھی حکم جاری کیا گیا واضح رہے کہ خالدہ زیاہ سابق وزیراعظم اور اپوزیشن جماعت بین پی کی سربراہ ہے امریکی محکمہ خارجہ نے بنگلہ دیش کی صورتحال بارے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میٹسیو میلر نے پریس بریفنگ میں کہا کہ بنگلہ دیش کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں گزشتہ کئی روز کے دوران وہاں متعدد جان زائع ہوئیں جن پر شدید افسوس ہے ان اموات کا احتساب یقینی بنانے کے لیے مکمل اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اقتدار کے منتقل ہی بنگلہ دیش کے آئین کے مطابق ہونی چاہیے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے مزید کہا گزہ کے رہائشی علاقوں پر اسرائیل کی جارہیت جاری ہے تازہ حملوں میں مزید چالیس فلسینی شہید ہو گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق مغربی کنارے سے اسرائیلی فوج نے پانچ فلسینی گرفتار کر لیے ادھر اسرائیل نے جنوبی لبنان میں بھی فضائی حملے کیے جس کے نتیجے میں دو افراد مارے گئے دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران خطے کی کشیدکی میں اضافہ نہیں چاہتا لیکن خطے کو آدم اس احقام سے بچانے کے لیے اسرائیل کو سزا دینا ضروری ہے خیبر پکتونکہ کابینہ کا اجلاس آج ہوگا جس کے لیے چوبیس دکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا اجلاس کے اجنڈے میں وزراء کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں ترابیم شامل ہیں اجنڈے میں زلاسوات، لوئر اپر چترال اور لوئر اپر دیر میں گندم کے قریداری اسپتالوں میں میڈیکل آفیسز کی بھرتی اور دیگر بھرتیوں میں نربی بھی شامل ہیں نون ایڈی پی سکیم سمیت تین سو پچانوے ویکسینیٹرز کی تنخواہوں کے لیے فنڈز کی منظوری سرکاری ملازمین کی پوسٹنگ ٹرانسفر کی رولز میں ترامیم تریڈیشن بھی شامل ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیگر رحمان نے کہا کہ قراردادوں سے کشمیر ہمیں نہیں ملے گا ہمیں ہر سطح پر کشمیر کا مقدمہ لڑنا ہوگا امیر جماعت اسلامی حافظ نیگر رحمان نے دھرنے کی شرکہ سے قطاب کرتے میں کہا کہ کشمیریوں کا پاکستان سے رشتہ کوئی نہیں توڑ سکتا حکومت کشمیر کے حوالے سے دو ٹوگ موقف اپنائے لاکھوں کشمیری شہید ہو چکے ہیں یاسین ملک آسی انترابی جیل میں قید ہیں حافظ نیگر رحمان نے مزید کہا کہ حکمران طبقے نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے سن لو جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا تمہارا بھی وہی مقدر ہوگا شہباز شریف زرداری تمہارا کیا بنے گا امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ مغرب کے ایجنٹ نام نحاظ حسینہ واجد کو آئرل ویڈی کہتے تھے حسینہ واجد طاقت کے بلبوتے پر حکمرانی کر رہی تھی حکومت اور بلوچی اکجہتی کمیٹی کے درمیان تحریری معاہدے کے باوجود بلوچستان کے مختلف شہروں میں دھرنے احمد اسطور جاری ہیں گوادر میں بلوچی اکجہتی کمیٹی کا دھرنا مہرین ڈرائب پر جاری دھرنے کے باعث اہم شہرانوں سے رکاوٹیں بھی نہیں ہٹائے گئیں جبکہ راستے بدھونے کے باعث پورٹر شہر میں پیٹرل کی کلت پیدا ہو گئی اور علاقے میں پی ٹی سی ایل موبائل فون اور انٹرنیٹ کی سرویسز بتاثر ہو گئیں ڈیپیٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ حکومت نے معاہدے پر عمل کرتے ہوئے گرفتار کارکنان کو بھی رہا کر دیا ہے ایف آئی آر بھی ختم کر دی گئے ہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ مسلم اگنون فوج اور تحریک انصاف پر درار ڈال رہی ہے ہم نے مسلم اگنون کی سازش کو ناکام بنانا ہے سوابی میں تحریک انصاف کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ شہباز شریف نے معیشت کا بیڑا گر کر دیا ہے جلسے سے خطاب میں حماد ازر کا کہنا تھا کہ کٹ پتری حکمرانوں نے معیشت کو منفی کر دیا ہمیں دبانے کے لیے جمہوری روایات کو روندہ گیا ہم نے آئین و قانون کے راستے کو نہیں چھوڑا حماد ازر نے ستمبر میں لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر دیا جیئرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے اپنے خطاب میں کہا ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ دونیاں ختم ہو انشاءاللہ بہت جلد بانے پی ٹی آئی ہمارے درمیان ہوں گے لو انڈ جسٹس کمیشن بائیس جولائی کا روٹیفیکشن منظر ایام پر آ گیا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے بطورے چیرمین لائنڈ جسٹس کمیشن تانوازیات کے متبادل حل کے لیے کمیٹی اور ٹاسک فورس اثر انہوں تشکیل دے دی نوٹفیکشن کے تحت جسٹس منصور علی شاہ ٹاسک فورس کے رکن نہیں رہے جسٹس یاہیہ خان آفریدی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس شاہد بحید بھی کمیٹی کے ممبر ہوں گے کمیٹی کی معابلت کے لیے تنازیات کے متبادل حل کے لیے نئی ٹاسک فورس تشکیل دی گئی کمیٹی کی معابلت کرے گی مشیر اطلاعات قیبر بختونخواب ایرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ سوابی کا جلسہ جالی حکومت کے خاتمے اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی نویت ہے علی امین گنڈاپور کی سربراہی میں سوابی جلسے نے مخالفین کے عوثان خطا کیا ہے جلسے نے ثابت کیا کہ بانی پی ٹی آئی عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے لاکھوں کی تعداد میں عوام نے شرکت کر کے جالی حکومت کو آخری وارننگ دی انہوں نے کہا کہ جالی حکومت سوچ لے یہ مجمع اسلام آباد کا رو کر لے تو کیا ہوگا سوابی سے اسلام آباد صرف ڈیڑھ گھنٹے کی ساسلے پر ہے جالی حکومت کے نوائندوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی صبح مشیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ اس عوامی توفان کے لہریں اسلام آباد کے عوانوں سے ٹھکرائیں گے جس سے جالی سلطنت پاش پاش ہو گی ملک مکتف شہروں میں بارشوں کے باعث سے علاوی صورتحال پیدا ہو گئی جس سے گلگت بلتستان بلوچستان اور سندھ کے کئی علاقوں میں متعدد دیہات زیر آب آ گئے جبکہ سینکڑوں ہکڑ پر کھڑی فصلیں انتباہ ہو گئی گلیشنز پکھلنے سے گلگت کے علاقے رحیم آباد کے برساتی نالے میں سلاب سے زرائی زمینے زیرے آب آ گئیں اس طور میں پرشین کے مقام پر گزرشتا روز آسمانی بجلی گرنے اور سلابی صورتحال سے کئی مکانات فصلوں اور باغات کو نقصان پہنچا بجلی کی سپلائے بھی متاثر ہو گئی متاثرہ گاؤں میں بتادی کارمائیاں جاری ہیں گلگت میں جگلوڈ گرنالے میں شدید و غیانی کے بعد آج پانی کی صورتحال معمول پر آ گئی ہے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ خیرات سے ملک نہیں چل سکتا ٹیکس ہر حال میں دینا ہوگا اسلام آباد میں تقریب سے کتاب کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہا کہ روامہ کے اقتدام تک آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورٹ سے سٹاف لیول معاہدے کی منظوری ہو جائے گی آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورٹ سے معاہدے کی منظوری کے بعد کلائیمیٹ فائننسنگ پر بھی بات چیت کی جائے گی انہوں نے کہا کہ اکتوبر میں سالانہ میٹنگ کے دوران آئی ایم ایف اور ورلڈ بین سے کلائیمیٹ فائننسنگ کے لیے بات چیت ہوگی وزیر خزانہ نے بتایا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ موالک کی فیرس میں شامل ہے حکومت اس سندھ کی جارب سے کراچی کے عوام اور مسافروں کے لیے بڑی خوشکم دیا گی شہر قائد سے بس اٹھوں کو باہر منتقل کرنے اور مسافروں کو مفت شیٹل سرویس دینے کا بڑا فیصلہ کر لیا گیا سینئر صوبائی وزیر شرجیل اینام میمن بھی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس ہوا جس میں سیکیٹری ٹرانسپورٹ اصل زامین کمیشنر کراچی حسن نکوی کراچی پولیس چیف چاوید عالم اوڑھو بی آئی جی ٹریفک احمد نواز چیوہ اور دیگر نے شرکت کی اجلاس میں سینئر وزیر شرجیل اینام میمن کی جانب سے بس اٹھوں کو ترجیحی بنیادوں پر فوری طور پر شہر سے باہر منتقل کرنے کی ہدایات کی گئی شرجیل میمن نے کہا کہ مسافروں کے لیے پرانے بس اٹھوں سے مفت شیٹل سرویس چلائی جا رہی ہے لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی چولہ اگست کو منارے پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے درخواست پر فریکین سے کل تک جواب طلب کر لیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقی نچفی نے اکبر خان کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ جلسہ کرنا ہر سیاسی جماعت کا آئینی اور جمہوری حق ہے انتظامیہ نے جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے جلدالت انتظامیہ کا فیصلہ کل آدم قرار دے دورانے سمات جسٹس علی باقی نچفی نے زلائی انتظامیہ کے بکلا سے استفساد کیا کہ آپ کسی کو سیاسی ایکٹیویٹی سے کیسے رکھ سکتے ہیں آپ نے جلسوں کے حوالے سے کوئی پالیسی بنائی ہے انتظامیہ نے ریمارکٹ میں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سیدھا کہہ دیں کہ جلسہ نہیں کرنے دیں گے وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی سے چینی کاؤنسل جنرل یاؤ شرین کی سربراہی میں چینی بزنس کمیونٹی کے نمائندہ وفت نے ملاقات کی ملاقات میں چینی شہریوں اور پروجیکٹس پر کام کرنے والی عملے کی حفاظت کے اقدامات پر نفسیلی دبازلہ خیال کیا گیا چینی وفت نے سیکیورٹی پلان کے حوالے سے تجاویز رین جن پر وزیر داخلہ نے قابل عمل تجاویز پر عمل درامت کی یقین دہانی کرائی تین گھٹے طویل مشاور سیمیٹرین میں وفاق اور بنجاب حکومت کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عالی حکام نے بھی شر کر کی اس موقع پر وزیر داخلہ موسی نکوی نے کہا کہ چینی شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے چینی شہریوں کو کاربار کے لیے ہر ممکن سہولت دیں گے پی ٹی آئی کے سابق رہنما عصد عمر کو طبیعت ناساز ہونے پر اسپتال منتقل کر دیا گیا سابق وفاقی وزیر عصد عمر لاہور کی صداد دہشتگردی کے عدالت میں پیش ہوئے تھے جہاں ان کی طبیعت ناساز ہوئی ذرائقہ کہنا ہے کہ عصد عمر کو سینے میں تکلیف ہوئی جس پر انہیں فوری اسپتال لے جایا گیا عصد عمر کے وکیل نے بتایا کہ سابق وزیر عدالت میں ہی تھے کہ ان کے دل میں تکلیف ہوئی عصد عمر کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیا گیا ہے جبکہ شاہ محبود قریشی کے صاحبزاد زین قریشی بھی اسپتال پہنچ گئے اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عصد عمر کی حالت اب خطرے سے باہر ہے بغیر ناشتے بلڈ ٹریشر کی دوار لینے سے ان کی طبیعت خراب ہوئی انہیں تبیم داد فراہم کرتی گئی ہے جس پر ان کی حالت بہتر ہوئی ہے